اسلام علیکم میں ہوں رہا ہوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بائیکیا کسٹمر کے لیے کہ جب ایک بائیکیا کسٹمر کو بائیکیا پارٹنر سے رابطہ کرنا ہے تو وہ اپلیکیشن کے تھرو کس طریقے سے بائیکیا پارٹنر سے رابطہ کر سکتا ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر اوقات کسٹمر کو اگاہی نہیں ہوتی تو بائیکیا پارٹنر اگر تو بائیکیا کسٹمر دیکھ رہے ہیں تو ویل اینڈ گوٹ لیکن اگر بائیکیا پارٹنر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو کہ میرے کافی بھائی ہیں یہاں پہ تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو بھی ایک کسٹمر آپ کو ایسا ملتا ہے تو کائنلی یہ لنک ان سے شیئر کر دیجئے تاکہ کسٹمر کو بائیکیا اپلیکیشن کے لیے حاصل رہنمائی دی جائے تاکہ وہ پروپر طریقے سے اپلیکیشن یوز کریں یا رابطہ کریں جو کہ ہمارے بائیکیا پارٹنر کے لیے بھی آسانی ہوگی ڈیفرنٹ قسم کے لنکس ہیں ڈسکرپشن میں کائنلی ویزٹ کیجئے آپ وہاں پہ اپنی مطلب کے لنک پہ سمپل سمپل ٹائٹلز ہیں تو جو بھی آپ لنک دیکھنا چاہتے ہیں پلی لیسٹ ہے یا ویڈیو ہے تو آپ کائنلی وہ چیز دیکھ سکتے ہیں ائر لفٹ کے لیے ہاں سے ایک ایک ایکسٹرا کمائی کا ذریعہ بتایا ہے بائیکیا پارٹنر کے لیے یا کوئی بندہ بھی اگر کمانا چاہتا ہے تو آٹھ نو ہزار پر مہینے کے آرام سے وہ کما سکتا ہے آپ لنک میں دیکھ سکتے ہیں اور بائیکیا سے متعلق اگر آپ کہا جائے کہ بائیکیا پارٹنر بننا چاہتے ہیں ریجسٹریشن کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا تو فیس بوک کا لنک بھی ڈسکرپشن میں منشن ہے کائنلی آپ اس لنک پر کلک کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سمپل سی بات ہے بائیکیا پارٹنر سے رابطہ کرنے کا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اکثر اوقات میں نے دیکھا کہ کسٹمرز کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے رابطہ کیسے گئے they are just waiting for the call کہ بائیکیا پارٹنر آپ کو کال کرے گا یا رابطہ کرے گا پھر وہ اس سے رابطہ کرتے ہیں جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے یہ باقی تو ایک دفعہ رابطہ ہوگا تو پھر آپ اسی نمبر پر رابطہ کریں گے یہ دیکھئے جس وقت آپ کی کوئی بھی رائٹ بے شک وہ سواری ہے ڈیلیوری ہے خریداری ہے خرید لاؤ کسی بھی قسم کی رائٹ ہے جب وہ رائٹ accept ہو جاتی means کہ آپ کو بائیکیا پارٹنر assign کر دیا جاتا ہے تو آپ کی جو سکرین ہے کچھ یوں ہوتی ہے میں اس پوری سکرین کو explain کر جائیں تاکہ آپ کو سمجھ آجے کہ آپ نے کس طریقے سے کیا چیزی use کرنی ہے سب سے پہلے اوپر دیکھیں وہ booking idea اس کو چھوڑ دے اس سے نیچے جو green dot ڈالا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا pick up ہے نیچے drop off میں نے اس پر drop off نہیں ڈالا ہوا آپ بھی کا customer ضرور drop off ڈالیں تاکہ بائیکیا پارٹنر آپ کو وہی assign ہو جو اس drop off پر جانے کے لیے رضا مند ہو otherwise آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بائیکیا پارٹنر کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دونوں بھائیوں کے لیے بہتر ہے ٹھیک ہے نیچے ایک map ہے آپ کو نظر آ رہے گیا آپ کا pin point کہاں پہ اور بھائیکیا پارٹنر اس وقت کہاں موجود ہے دو تیر منٹ میں وہ آ جائے ایک نیچے time بتا دی اچھا جی اب جو main چیز ہے نا وہ bottom ہے جو جی ہے آپ کو ایک plate سی نظر آ رہی ہے پوری سب سے پہلی بات red cross کا مطلب کیا ہے red cross کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے booking کر لی ہے لیکن partner دودھ ہے یا کوئی اور problem ہے i hope کہ آپ سمجھ رہے ہیں means آپ جلدی میں یا partner response نہیں دے رہا phone نہیں اٹھا رہا آپ نے ارادہ بدل دی کچھ بھی issue ہے آپ نے write cancel کرنی ہے تو آپ جب write cancel کریں گے تو یہ red dot آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس red dot پر click کریں گے اس کے بعد cancel کا reason آپ سے پوچھا جائے گا آپ reason enter کریں گے basically آپ خود ہی cancel کریں گے تو آپ کہیں گے میں خود cancel کر رہا ہوں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اس میں customer کے پاس 5 minute کا time ہوتا ہے کہ وہ 5 minute کے اندر اندر اپنی booking cancel کر سکتا ہے without penalty charges تو آپ یہاں پہ click کر کے cancel کر سکتے ہیں اس سے next جو icon ہے یہ share کا icon ہے یہ gray color میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہی detail اپنے کسی عزیز کو send کرنی ہے تاکہ وہ bike car rider کو trace کر سکے تو آپ یہاں سے click کر کے ان کو whatsapp پر کر سکتے ہیں تو وہ چیز بھی transfer ہو جائے گی number 3 پہ ہے blue color icon وہ symbol آپ کی location ہے اس سے نیچے بھائی کا نام آ رہا ہے Amir Ali اور اس کے علاوہ ان کا bike کا number آ رہا ہے یہ چیز بھی آپ کو سمجھ آگی اس کے بعد جو اس سے آگے ہے نا یہ ہے chat کا option ٹھیک ہے main point یہ ہے کہ آپ نے customer sorry bike car rider سے رابطہ کیسے کرنے یہ chat کے option پہ آپ click کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کی screen آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ type your message means یہی پہ bike car application پہ آپ type کر کے بات کر سکتے ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن bike car application پہ bike car rider کے لیے بات کرنا مشکل ہوتا ہے تو جو آپ کے لیے perfect option ہے وہ یہ ہے کہ یہ اوپر gray color کا phone کا آئیکن بناوا نظر آ رہا آپ کو ٹھیک ہے اب جب یہ gray color کا آئیکن ہے جب آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کے پاس یہ دو option آئیں گے کہ آپ partner کو whatsapp پہ call کریں یا phone پہ یہ آپ کی choice ہے کہ آپ partner کو کس پہ call کرتے ہیں whatsapp پہ کرتے ہیں تو whatsapp پہ phone پہ کرتے ہیں تو phone پہ جب آپ phone پہ call کر لیں گے تو اس کے بعد basically یہی ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ آپ نے رابطہ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے i hope کہ میں آپ کو سمجھا پایا ہوں کہ آپ نے ایک buy kia partner سے رابطہ کیسے کرنا جس وقت آپ نے ride مکمل کرنی ہے اور مزید ویڈیوز definitely میں customers کے لئے بنانے لگا ہوں تو stay tuned کہ جو بھی customer buy kia customer یہ ویڈیو میری دیکھ رہا ہے تو ان کے لئے میں تمام جو ان کو services buy kia کی طرح سے فرام کی جاری ہیں ان پہ میں day by day مطلب ایک دن دو دن کے بعد جب جب مجھے وقت ملے گا میں اس پہ ویڈیوز بناوں گا تو kindly آپ لوگ چینل کے ساتھ updated رہی ہیں جزاک اللہ تمام buy kia partners کا شکریہ share it تاکہ باقی customers کو آگاہی مل سکیں اللہ حافظ